اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ سہے مسلم میں آج کتاب الایمان کا باب نمبر اکہتر ہے باب و نزول عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم حاکمم بے شریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں گے امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں اس لئے شامل کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے دن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا وہ آسمان پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اسی موقع پر مہدی مہود پیدا ہوں گے اور عیسیٰ بن مریم یہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے آسمان سے ان کا نزول بحیثیت پیغمبر نہیں بلکہ آخری پیغمبر کے امتی کے حیثیت سے ہوگا تو یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے جسے ہر مسلمان کے لئے ماننا ضروری ہے اسی مناسبت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو کتاب الیمان میں شامل کیا ہے تو باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکم بحیثیت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادل امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قطابت بن سعید قال حدثنا لئیس حاوہ حدثنا محمد بن روم اخبرنا لئیس ان ابن شہاب ان ابن المسیب انہو سمع با حریرت يقول یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک استاز ہے قطابہ بن سعید اور ان کے استاز ہے لئیس بن سعید اور امام مسلم کے دوسرے استاز ہیں یہ محمد بن روم اور پھر ان کے استاز ہیں لیس اور روایت کیا دی بن شہاب سے یہ امام مسلم نے تحویل اس لئے کی ہے کہ قطابہ بن سعید نے اس کو بیان کیا حدثنا کے ساتھ اور محمد بن روم نے اس کو بیان کیا اخبرنا کے ساتھ میں طلبہ کو بتا چکا ہوں کہ امام مسلم کی ہاں حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہے استاز پڑھ رہا ہو شاگرد سنے تو اس کو کوئی شخص روایت کرے گا لفظ حدثنا کے ذریعے اور شاگرد پڑھ رہا ہو استاز سن رہا ہو تو اس کی روایت اخبرنا کے ذریعے سے ہوگی امام مسلم اسے فرق بتانے کے لئے کہ قطعبہ بن سعید نے حدثنا کہا ہے اور محمد بن روم نے اخبرنا کہا ہے امام مسلم نے سند میں تحویل کا ذکر کیا ہے تو اس حدیث کے راوی صاحبی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللذی نفسی بیدی لا يشکرنا ان ينزل فيكم ابن مریم علیہ السلام والسلام حاکما مقصطا فاکسلو سلیب ویقتلو الخنزیل ویزعو الجزیہ ویفیز المال ویفیز المال حتى لا يقبلو احد ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے انقریب اتریں گے تمہارے درمیان عیسی بن مریم منصف فیصلہ کرنے والا ہو کر کیا کام کریں گے وہ وہ سلیب کو توڑ دیں گے یہ عیسائیوں کے عقیدی کے مطابق عیسی علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی عربی میں سولی کو سلیب کہتے ہیں یہ عیسائیوں کا شعار ہے ان کی نشانی ہے سلیب ان کی گرزہ میں دیکھا ہوگا ایک سیدھی لکڑی ہوتی ہے یعنی تھی کی شکل ہوتی ہے تو سلیب تھی کی سلیب کی شکل تھی کی ہوتی ہے یہ ان کا مذہبی شعار ہے اور ان کی عقیدے کے مطابق عیسی علیہ السلام سولی پر چل کر کے ہماری گناہوں کا کفار ہو گئے ہیں تو عیسی علیہ السلام کا کریں گے سلیب کو توڑیں گے یعنی عیسائیوں کے زام باطل کی تردید کرتے ہوئے سلیب کو توڑ دیں گے کہ سلیب کوئی وقت نہیں اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے منقرات کو زائل کریں گے اور باطل اس لیے کی منقرات کو زائل کرنا باطل کی نشانیوں کو مٹانا یہ بھی ایک پیغمبر کے ذمہ داری ہوتی ہے تو عیسی علیہ السلام یہ ایک امتی کے حصے سے یہ کام کریں گے اور خنزیر کو خطر کریں گے خنزیر کو خطر کرنا بھی گویا یہ ایک باطل کو یا منقر کو دور کرنا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ عیسی علیہ السلام یورپی ممالک میں خنزیر کا گوشت بہت کھائے جاتا ہے اس لیے خنزیر کی کسرت ہے اور خنزیر کے بارے میں اس لیے جمہور کا مذہب ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی آدمی کو خنزیر ملے اسے قتل کر دینا چاہیے اگر اس کے قتل کرنے کی گنجائش ہو ہمارے ملک میں نہیں تو وہ اعظہ الجزیہ اور جزیہ ختم کر دیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی جزیہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا اصل میں جزیہ ختم گننے کے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی غیر مسلم نہیں باقی بچے گا کوئی یہودی نہیں باقی بچے گا کوئی یہودی نہیں باقی بچے گا تو جب اسلام کے مخالفین کے وجود ختم ہو جائے گا تو جزیہ نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ جزیہ لیا جاتا ہے ان کفار و مشرقین سے جو اسلام قبول نہ کریں لیکن اسلام کی حکومت کے ماتات زندگی گزاریں تو ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ لیتی ہے تو اس وقت جزیہ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفار و مشرقین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا بھئی یا تو مسلمان ہو جاؤ یا قتل کر دیا جاؤ گا قتل یعنی اس وقت ہی ہوگا کہ لا اقبولو لا الاسلام او القتل تو یسا الاسلام کے آنے کے بعد سب لوگ مومن ہو جائیں گے اب یہ آگے کے ایک روایت آ رہی ہے اس لئے جزیہ کی ضرورت نہیں ہوگی وحفیظ المال اور مال بڑھ جائے گا مال بہت زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا آگے کے روایت ہے یہ کچھ مطن میں فرق ذکر کرنے کے لئے امام مسلم رحم اللہ آگے کے روایت ذکر کر رہے ہیں قادمہ مسلم رحم اللہ وحدثنہ عبدالعالہ ابن محمد وابن بکر نبی شہبہ وظہر ابن حرب قالو حدثنہ صفیان ابن وعینہ ایک سند یہ ہے دوسری سند وحدثنہ حراملت ابن یحیاء قالا خبرنہ ابن وعب قالا حدثنہ یونس یہ دوسری سند ہے اور تیسری سند ہے قادمہ مسلم رحم اللہ حدثنہ حسن الحلوانی وابن بن حمید عن یعقوب بن ابراہیم ابن سعد قالا حدثنہ ابی انسالح یہ تین سندیں ہیں تو یہ قلوم اینج زہری بحاظر اشنات یہ سب لوگوں نے ابن شعب زہری سے روایت کی ہے اسی سند کے ساتھ یعنی وہاں ابن شعب زہری سے اوپر سند ایک ہے اور ابن شعب زہری کی نیچے سند کی تین شاختیں ہو جاتی ہیں اس لئے کی ابن شعب زہری کے ایک شاگرد سالح ان کے شاگرد یعقوب بن ابراہیم بن سعد اور عبد بن حمید اور ان کے شاگرد حسن ملوالی ابن شعب زہری کے دوسری شاگرد یونس یونس کے شاگرد ابن واہب ابن واہب کے شاگرد حرمہ بھی ہے اور ابن شعب زہری کے تیسری شاگرد یہ صوفیان بن غیانہ اور ان کے شاگرد یہ زہر بن حرب ابوبکر بن ابی شہبہ عبدالعالہ بن حمید اور گویا یہ ابن شعب زہری سے نیچے امام مسلم تک سند کی تین شاخت ہو جاتی ہے اور ابن شعب زہری کے اوپر سند کی ایک شاخت ہے تو اسی روایت ابن غیانہ اب یہ یہ جو مختلف سندیں گزری ہیں تو مطلب میں تھوڑا سے فرق با مطلب سے بتا رہے ہیں جیسے ابن غیانہ کی روایت میں امامن مقصطن و حکمن عدلن یعنی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے منصف امام بن کر اور عادل حکم بن کر یہ ابن غیانہ کی روایت میں ہے اور یونس کی روایت میں ہے یہ حکمن عدلن بجائے حکمن عدلن کے انہوں نے امامن مقصطن کے ذکر نہیں کیا ہے اور سالح کی حدیث میں ہے یہ جو ابن شعب زہری کے شاگرد ہیں سالح سالح کی حدیث میں حکمن مقصطن منصف حکم جیسا کہ لحس نے کہا ہے اور ان کی حدیث سالح کی حدیث میں اضافہ ہے حَتَّى تَقُونَ السَّجَدُ الْوَاحِدَىٰ خَيْرَ مِلِدْ دُنْيَا وْمَا فِيَا یہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ حَتَّى تَقُونَ السَّجَدُ الْوَاحِدَىٰ لِكَثْرَةِ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي السَّلَا وَسَائِرِ اتْتَاعَاتِ وَزَوْدِهِمْ فِي الدُّنْيَا لِقُرْبِ الْقِيَامَةِ چونکہ قیامت قریب ہوگی اس لئے تمام لوگوں کے نزدیک نماز اور دوسری عبادات کی اہمیت بڑھ جائے گی دنیا سے بے رغبتی بڑھ جائے گی تو اس جملے کے مطلب یہ ہے وَحَتَّى تَقُونَ السَّجَدُ الْوَاحِدَىٰ خَيْرَ مِنَتْ دُّنْيَا وَمَافِيَا ایک سجدہ بہتر ہوگا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یعنی نماز عبادات سے دلچسوی لوگوں کی بڑھ جائے گی لوگ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے تو میں اقول ابھی حریرہ اِقْرَوْ اِنْشَئِتُمْ وَحِمْ مِنْ اَحْدِ الْكِتَابِ اِلَّا لَا يُمِنَّ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 161 ہے کہ تمام اہلِ کتاب چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں وہ ضرور لے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یا اپنی وفات سے پہلے یہ موت ہی میں خو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ سیاق و سباق بھی عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو وَحِمْ مِنَ حَدِ الْكِتَابِ اِلَّا لَا يُمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ یعنی قَبْلَ مَوْتِ عیسیٰ علیہ السلام او قَبْلَ مَوْتِ الْكِتَابِ یعنی ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا یہ عیسیٰ کے وفات سے پہلے ہوں گے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے آگے کے بعد دیکھئے قَبْلَ مَوْتِ الْكِتَابِ حَدَّثَنَا قَتَابِ ابْنُ السَّعِبِ قَالَ حَدَّثَنَا لَا يَسْتَنَا سَعِدِ ابنِ اَبِي سَعِدِ اَنَا تَعِبْنِ مِنَا اَنَا بِي هُرَيْرَتَانَهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وَاللہِ لَا يَنزَلَنَا لَا يَنزَلَنَا إِبْنُ مَرْيَمُ حَكَمًا عَادِلًا فَلَا يَكْسَرِنَا الْصَلِيمِ وَلَا يَقْطَرْنَا الْخِنزِيرُ وَلَا يَزْعَنَا الْجِزِيَا وَلَا تُترَكُنُّا الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَعَ عَلَيْهَا وَلَا تَذَبُ الشَّحْنَا وَالتَّبَاغُذُ وَالتَّحَاسُلُ وَلَا يَدْعُونَا وَلَا يَدْعُونَا إِلَى الْمَالِ فَلَا اَقْبَلُهُ عَادِ یہ روایت اسی انداز کی ہے لیکن اس میں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ کی خسم ضرور اتنیں گے ابن مریم عادل حکم بن کر اور وہ ضرور توڑیں گے سلیم ضرور قتل کریں گے خنزیر ضرور ختم کریں گے جزیہ اور جوان اٹنیاں چھوڑ دی جائیں گے یہ میں نے عرض کیا نا کہ لوگ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے یہ قیامت کے قریب ہونے کے وجہ سے لوگوں کا رجحان نماز کی طرف عبادات کی طرف ہو جائے گا دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو قیلاس واحد قلوس اس کا کیا معنی ہے جوان اٹنی جوان اٹنی کی بڑی اعمیت ہوتی ہے تو جوان اٹنیاں چھوڑ دی جائے گی اس کیلئے کوشش نہیں کی جائے گی لوگ بے رغبت ہو جائیں گے اور یہ کینہ بغض حسد سب ختم ہو جائے گا اس لئے کی مال و دولت اور دنیا کی چیزیں کینہ بغض حسد کا سبب بنتی ہیں تو مال و دولت کی فراوانی ہوگی لوگ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گی لوگوں کے اندر نماز اور دوسرے نیک کاموں سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو کینہ بغض باہم کینہ باہم بغض باہم حسد سب ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ بلائے جائیں گے مال کی طرف یا یہ وَلَيْدُ عَوَنَّا کوئی شخص بلائے گا مال کی طرف کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ مال کی فراوانی ہو جائے گی یہ جو جملہ اللہ ہے یہ فَلَا يُسَعَ عَلَيْهَا فَلَا يُسَعَ عَلَيْهَا فَلَا يُسَعَ عَلَيْهَا کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ لَا يُسَعَ عَلَيْهَا اِلَّا تُطْلَبُ زَكَاطُهَا اِجْ لَا يُجْدُ مِن يَقْبَلُهَا یعنی اس کی زکاة نہیں طلب کی جائے گی زکاة کی حصول کیلئے حسائی نہیں مقرر کیا جائے گا ایک معنی یہ بھی بہن کیا جاتا ہے لیکن صحیح معنی وہی ہے یہ علم النوی لکھتے ہیں وَمَعَنَا لَا يُسَعَ عَلَيْهَا لَا يُعْتَنَ بِهَا اَيْ يَتَسَعَلُ عَلُهَا فِيهَا وَلَا يَعْتَنُونَ بِهَا حَاظْهُوَ الظَّاہِر یعنی یہ لوگ اونٹنیوں پر توجہ نہیں دیں گے لاپرواہی برتیں گے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کی سورة تکویر میں اللہ نے فرمایا ہے وَعِذَ الْعَشَعَرُ اُتْتَلَت جب اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے یہ اشار واحد ووشارہ دس مہینے کی گابی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے تو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَعِذَ الْعَشَعَرُ اُتْتَلَت تو بلکل یہی مفہوم اس تکرے کا ہے کہ جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گے اس کے لئے کوشش نہیں کی جائے گی آگے کی روایت ہے کہ امام مسرور رحم اللہ حدد سنی حرم اللہ تُمیہای قال اقبرن ابی ابن واب اقبرن یون سبین شہاب قال اقبرن نافے مولا بی قطط الانسار یعنی بہرے راقال قَالَ رسول اللہ علیہ وسلم كَيْفَ انتُم إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابن مریم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تمہارا حال کیا ہوگا جب ابن مریم کا نزول ہوگا تمہارے اندر اور تمہارا امام تم ہی میس ہوگا اصل میں ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ امتی کے حصے سے آئیں گے اس لئے عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرے گے جب نماز کے وقت ہو جائے گا تو جو مسلمانوں کا امام ہوگا کہیں گے کہ امامت تم ہی کرو میں مقتدر ہوں گا یا تو مہدی محبود امامت کریں گے جیسا کہ بادر بات میں آتا ہے قَالَ امام مسلم رحم اللہ وحد دسمی محمد بن حاتم قَالَ تَسْتَ يَعْقُلُ عِبْرَاهِيم قَالَ تَسْتَ ابن اخی ابن شعب انامی قَالَ خَبَرْنِ نِنْحَفِ مولا بِخَتَتَ تَنْسَارِ اَنَّوْسَمِعْبَا وَرَا رَيْقُول قَالَ رَسُلَ اللَّهَ سَلَّمْ كَيْفَانُتُمْ اِذَا نَدَلَا فِيكُمْ ابن مریم وَأَمَّكُمْ تمہارا کیا حال ہوگا جب ان مریم تمہارا اندر اتریں گے وَأَمَّكُمْ اور تمہاری قیادت کریں گے یہ امَّكُمْ کا مطلب یہ نہیں کہ وَأَمَّكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ یعنی تمہاری قیادت کریں گے یہ امَّكُمْ کو معنی ہے اس لئے یہ تو باتتا ہے کہ امتِ محمدیاء کا کوئی فرد امامت کرائے گا میں جی موہود ہوں یا کوئی بھی ہو تو امَّكُمْ کا مطلب وہی ہے کہ وہ منصف امام اور عادل حکم کی حصیت سے اتریں گے یعنی تمہاری قیادت کریں گے اور تمہارے درمان فیصلہ کریں گے یہ نماز کی امامت اس کا معنی نہیں ہے اور وَقَالَ حَدَّثَنَ زُحِرُ ابْنُ حَرْبُ قَالَ حَدَّثَنَ وَلِدُ ابْنِ مسلم قَالَ حَدَّثَنَ عِبْنِ زَيْبْ ابنِ شَعَبْ النَّافِ مُولَا عُبِ خَتَادَ تو یہ یہاں اممکم سبراد ہے فَعَبْنَكُمْ مِنْكُمْ یعنی فَعَبْنَكُمْ یعنی يَكُونُ اِمَامُ سَلَاتِكُمْ مِنْكُمْ تو یہ پہلے اممکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اممکم جب اتنے گے ابنِ مریم تمہارے بھی اس میں اور تمہاری قیادت کریں گے یعنی تمہارے حاکم کے حصے سے منصف کے حصے سے وہ اممکم کا مطلب ہے اور دوسری روایت میں فَعَبْنَكُمْ مِنْكُمْ تمہیں میں سے کوئی شخص تمہاری امامت کرے گا اس امامت سے مراد نماز کی امامت ہے اس میں کوئی تارز نہیں ہے فَعَبْنَكُمْ اِنَّا لَوْزَایِ حَدَّ سَلَانِ زُّهْرِ النَّافِ 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 وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ مُنْكُمْ تَدْرِي مَامَكُمْ مِنْكُمْ قُلْ تُخْبِرُونِي دیکھئے قَالَ فَعَمْمَكُمْ بِكِتَابِ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَعَالَى وَسُنَّتِ نَبِيِّكُمْ یہ دیکھئے جو میں نے شباہ دور کر دیا ہے نا نافِ ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں یہ میں نے ابن ابی زیب سے کہا یہ ورد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی زیب سے کہا کہ اوزائی نے ہم سے بیان کیا ابن شاہب زوری سے وہ نافِ سے وہ ابو حریرہ سے کہ امام کم من کم یعنی تمہارے میں سے امام ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابن زیب کہتے ہیں کہ تم جانتا ہو اس کا کیا مطلب ہے امام کم من کم میں نے کہا کہ بتائی آپ انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری قیادت کریں گے تمہاری امامت یعنی تمہارے حاکم تمہاری قیادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کی ذریعہ یعنی قرآن و حدیث کی ذریعہ وہ فیصلہ کریں گے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ قیامت کے قریب کتاب و سنت کی روشنی میں لوگ فیصلہ کریں گے اس وقت میرے خیال سے فقی مذہب نہیں باقی رہیں گے صرف ایک مذہب باقی رہے گا فقی حلول حدیث اور اس باب کی آخری حدیث ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدیثنا ولید ابن شجاہ وحارون ابن عبداللہ وحجاج ابن شاہد قالو حدیثنا حجاج ابن محمد ابن جوریر قالا اخبرنی ابو زبیر انہو سمیع جابر ابن عبداللہ یقول سمیع تو سمیع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یہ روایت بھی اسی مفہوم کی ہے اس میں تھوڑی وزار زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کی ایک جماعت باقی رہے گی جہاد کرتے ہوئے حق کے لئے اور وہ غالب ہوں گے قیامت تک آپ نے فرمایا یعنی حق پر قائم رہنے والی جماعت قیامت تک باقی رہے گی تو آپ نے فرمایا کہ اتریں گے عیسیٰ ابن مریم جب ان کا نزول ہوگا تو فَيْقُلُ أَمِيرٌ تو جو مسلمانوں کا امیر ہوگا ان سے کیا کہے گا تعالی صلی لنا آپ تشریف لائیے نماز پر آئیے تو عیسیٰ کیا کہیں گے نہیں انبازکم علابازن عمرہ تم اس سے باز باز پر امیر ہو یعنی نماز میں نہیں پڑھا ہوگا تقریمت اللہ حاضر امہ یہ اس امت یہ تقریمت المستر ہے یہ کیوں ایسا کہیں گے اس امت کی تازیم و تقریم کی طور پر اس امت کی تازیم و تقریم کے لئے یہ تقریمت اللہ مفہول لہو ہے کہ انبازکم علابازن عمرہ اس جملہ سے مفہول لہو ہے تقریمت اللہ حاضر امہ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تقریمت اللہ حاضر امہ تقریمت اللہ حاضر امہ تقریمت اللہ حاضر رب العالمین